موسیقی اسلام علیکم دیئر ویورز آف حضور سری ڈاٹ کام آپ کا مذبان یاسر امین یہاں لنڈن سے آج دورہ برطانیہ کے موقع پر میری ملکات ہوئی ہے جناب ماجد خان وردک سے جو کہ گاؤں ویسر سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پر اپنے بزنس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون لندن کے لئے اپنی سرویسز دے رہے ہیں تو آئیے ان سے گفت شنید کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ ہمارے ہلاکے کے جو لوگ ہیں وہ ان ماجد صاحب کے بارے میں نائے جن جاننے کا اور سننے کا ان کو موقع ملے گا ماجد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے انٹرویو کے لئے ٹائم لیا اور میں یہاں آپ کے آفس میں آ رہا ہوں آپ کی بڑی مہربانی ہے آسر امین صاحب انٹرویو کے باقائدہ سلسلہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے مطلق اپنے ہندان کے مطلق ہمارے ویورس کو کچھ پتائیں میرا نام ماجد خان وردک سینئر نیپ صدر مسلم لیگ نون برطانیہ اور محلہ رہتی ویس آزلہ ٹک کا رہنے والا ہوں جی اور ہمارے اباؤ اجداد اور میری پوری فیملی وہاں سے تعلق رکھتی ہے ویس آزلہ سے اور جو ہمارے اباؤ اجداد وہ تقریباً کوئی ڈائی تین سو سال پہلے افغانستان سے عجرت کر کے تو یہاں پہ مقیم ہوئے تھے اچھا اچھا تو ماجد صاحب تعلیمی سلسلہ آپ کا کتنی حد تقصاد دیتا رہا تعلیمی سلسلہ جی میں ویس آزلہ میں پیدا تو میں ویس آزلہ میں ہوا ہوں اور چھے سال کی عمر میں بزنس کے سلسلے میں میرے والد کا سارا کاروبار راولپنڈی میں ہے تو پھر ہم وہاں پہ اجداد کر گیا تھے راولپنڈی میں تو وہاں پہ پھر میں نے سٹڈی کی اپنی میٹرک بھی وہاں سے پاس کیا ہے میں نے آرمی پبلک سکول سے اور اس کے بعد پھر میری کالج جو لائف سنڈارٹ ہو گئی تھی تو گورڈن کالج جب میں گیا اس کے بعد میری شادی ہو گئی تھی تو وہاں پہ تو ادوری رہ گئی اس کے بعد میں برطانیہ آ گیا تو یہاں پر آ کر آپ نے پروفیشنل لائف سٹارٹ کی یا یہاں پر بھی آگر کچھ اس طرح بیسک جو ایڈکیشن یہاں کے لیول کی ہے اس کو آپ نے کنپلیٹ کیا نہیں جی میں دو ازار دو میں یہاں برطانیہ آ گیا تھا دو ازار دو میں جب میں یہ برطانیہ آیا تو اس کے بعد دو تین مہنے کے بعد میں نے اپنی ایک گرونہ سیٹ ہو گیا تھا میں نے اپنی ایک لائف شروع کر دی تھی یہاں پر پروفیشنل کیریئر میں آ گیا تھا اور آتے ساتھ جو ہے کیونکہ یہاں پہ جہاں بھی آدھے سے زیادہ میری فیملی ہے اور تمام کے تمام کاروباری لوگ ہیں سب کے اپنے بزنس ہیں ماشاءاللہ اور سب بل سٹل ہیں یہاں پر تو میرے سسر جو ہیں فضل رحمان وردک صاحب ان کے شوروں بھی تھے ان کے اپنے گیریج وغیرہ بھی تھے تو آتے ساتھ پھر میں ان کے ساتھ ہی شروع ہو گیا اور میں نے پھر گاڑیوں کا ٹریڈ سٹارٹ کر لیا تھا اچھا تو بزنس کے ساتھ آپ نے برطانیہ میں یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی آپ کی خزمات ہیں تو وہ کس طرح آپ شمولیت کس طرح تیار ہوئی نون کے ساتھ میری شمولیت کا جہاں تک تعلق ہے جی کہ میرا جو خاندان ہے سپیشلی میرے دادکو کا ساہب اور میرے والد صاحب نائنٹی ایٹی ایٹ سے ان کے تعلقات ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ انیس سو اٹھاسی سے ہم چلے آ رہے ہیں اور وہاں پہ شیخ افتاب صاحب کے ساتھ اور اس طرح ہم اللہ جنت لصیب کرے خانزادہ تاج محمد خان صاحب تو ان کے ساتھ تو وہاں مطلب ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے تو اٹھاسی سے ہمارا تعلق ہے دو ازار دو میں جب میں یہاں انگلینڈ آ گیا وہ دور بہت ہی کوشل تھا ہمارے لیے وہ دور بہت ہی کوشل تھا ہمارے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ انیس سو ننانمے میں جب میاں محمد نوازشریف کے حکومت ختم کر دی گئی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے تو میاں صاحب اس طرح اٹک قلعے میں تھے اور میں یہاں جب میں جب یہاں آیا تو وہ اس طرح یہاں کے صدر تھے زبیر گل صاحب تو آتے ساتھ میرا ان کے ساتھ کونٹیکٹ ہوا اور اس طرح عملی طور پہ اور انہی خدمات کی وجہ سے میاں صاحب کے کہنے پہ انہوں نے پھر مجھے یہاں پہ لندن کا نیب صدر بنایا تھا اور سینئر نیب صدر جب میاں صاحب یہاں لندن آ گیا تھے جلاوطنی کے دور میں تو مجھے موقع ملا خدمت کا ان کا اس طرح میاں صاحب نے مجھے لندن کا پھر سینئر نیب صدر خود بنایا تھا اچھا پاکستان کے موجودہ سیاست کے بارے میں آپ کچھ اپنا ذکر کہنا جائیں موجودہ سیاست تو جی اللہ کے فضل و کرم صرف پاکستان کی سیاست جو ابھی اس ٹیم ہے میں الیکشن کی بات کی بات کر رہا ہوں ایک دفعہ پھر لوگوں نے موقع دیا اور لوگوں نے اعتماد کیا ہمارے اپنے قائدمیہ محمد نوہ شمیف صاحب پر کیونکہ آپ 1992 میں دیکھنا جب ان کی حکومت تھی پاکستان کی عوام نے ان پر اعتماد کیا اور انہوں نے پاکستان جس طرح لوگوں نے اعتماد کیا اس طرح انہوں نے بھی اس دور میں انہوں نے موٹر ویز بنائے اور اس کے بعد بس بدقسمتی تھی کہ ہماری حکومت تقریباً سوہ دو سال بعد ختم کر دی گئی تھی اس کے بعد دوسرا ٹینئور آیا میاں محمد نوہ شریف صاحب کا 97 میں اس وقت بھی ما شاء اللہ پاکستان بڑے ترقی میں جا رہا تھا اس کی مثال یہ ہے کہ پاکستان اس ٹیم میاں محمد نوہ شریف صاحب نے موٹر ویب بنایا یلو سکیمز دی لوگوں کو اور سب سے بڑی بات کہ انڈیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پانچ کے مقابلے میں چھے اٹمی دماغیں کیے تھے تو ابھی بھی وہی لوگوں کا پیار ہے وہی اعتماد ہے میاں محمد نوہ شریف صاحب پہ اور پاکستان کی تاریخ میں یہ تیسری مرتبہ یا کوئی پہلا وزیراعظم ہے جس کو لوگوں نے تیسری مرتبہ لکھتی ہے اور انشاءاللہ آلات مزید بھی بہتر ہو جائیں گے اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے لیکن مجھے یہ ہے اگر میاں محمد نوہ شریف صاحب کو پانچ سال اس دفعہ مل گئے تو پاکستان کی تقدیر بدر جائے گی ایسی جو آئیس کر مسائل ہیں بیسک جو ایشوز ہیں وہاں بر ان کا حل کس طرح ہے آپ کی نظر میں کیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اسٹیم لوڈ شیڈنگ کا ہے گیس کا ہے اور کئی علاقوں میں صاف پانی کا یہ پاکستان کی عوام کے مسئلے ہیں یہ مسئلے آل ہو گیا تو مہنگائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن مہنگائی تب بھی کنٹرول ہو سکتی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر بجلی وافر مقدار میں ہو جو بجلی ہوگی گیس ہوگی اپنی پیداوار آپ کی ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد مہنگائی بھی کمی آ جائے گی تو یہ اٹامک پاور ہونے کے باوجود ہمارا یہ مسئلہ کیوں نہیں حال ہو رہا ہے اصل میں میں پھر وہی بات کروں گا آپ اگر یا ابھی تقریباً چودہ پندرہ سال پیچھے چلے جائیں تو اس ٹیم آلات ایسا نہیں تھے بدقسمت ہی تھی کہ پاکستان کی کہ اٹھانمے میں مشرف صاحب نے مارشاللہ لگا دیا اور اس ٹیم اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کالا باغ کا نعرہ بھی لگایا تھا کہ میں کالا باغ ڈیم بناؤں گا لیکن انہوں نے بھی پھر کومیٹمنٹ کر لی بلیک میلنگ کرتے ریز کالا باغ نو سال وہ رہے ہیں ملک کے اوپر لیکن انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی نہ عوام کی طرف دی نہ کوئی لوڈ شیڈنگ مطلب ان کے پاس فیوچر کے کوئی پلان نہیں تھے انہوں نے ملک قبضہ کرنا تک کر دیا منتخب وزریعظم کو اتکڑیاں لگا کے جیل بیج دیا اس کے بعد آسف عری زرداری صاحب پانچ سال تک حکومت کرتے رہے لیکن کوئی انہوں نے منصوبے اس کے سامنے نہیں بنائے اور ابھی جو آپ کے سامنے میاں محمد نواز شریف صاحب ایک سال میں چھ سات مرتبہ چائنہ گئے ہیں اور انہوں نے چائنہ کے ساتھ مشترکہ یعنی کہ چائنہ ان کو قرض دے رہا ہے یا چائنہ کے ساتھ ایک مشترکہ پارٹنرشپ کے صورت میں لوڈ شیڈنگ پہ بھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی چھار ستار سال کی ہسٹری میں ابھی تک اتنی جتنی بجلی ہے اس سے ڈبل انشاءاللہ دو تین سال میں پاکستان کے اندر بجلی اور یہ گیس کے سارے مسائل انشاءاللہ ہو جائیں گے اچھے گاؤں ویسا کے سارے آپ کا کنیکشن آج کل ہے یا یہاں کی مسروفیت میں آپ جو ہے تو بھول گئے ہیں گاؤں میں ہوں تو یہاں جی لیکن میرا دل ویسا میں ہے میں ویسا کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا نہ سپیشلی ویسا کے علاوہ چھچ کے عوام کو پوری چھچ کو چھچ کی عوام سے ہمارا پیار ہے اور میرا تقریباً روز میرا ڈیلی کی بنیاد پر اپنے علاقے کے ساتھ کونٹیکٹ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے تو آنے جانا آپ کا لگ رہتا ہے جی جی میں سال میں تقریباً دو سے تین مرتبہ جاتا رہتا ہوں یہ ابھی اس دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ میرے تقریباً ایک سال ہو گیا کہ میں نہیں گیا اور فروری آنے والے فروری مارچ میں انشاءاللہ میں جا رہا ہوں کوئی مصروفیت تھی کوئی بزنس کی تو جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا آپ کی لائف کے مطلق کچھ سوالات دول کرتے ہیں تو آپ میں سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کی لائف میں کوئی خوشگوار یا نہ خوشگوار واقعہ تو ہمارے ساتھ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں زندگی میں کئی موقع اس طرح آتے ہیں خوشگوار موقع بھی آتے ہیں یاسر امین صاحب اور نہ خوشگوار موقع بھی آتے ہیں لیکن میں اپنی لائف کا آپ کو پہلے تو نہ خوشگوار موقع بتایا دیتا ہوں اور کیونکہ آپ نے اب سوال کر لیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں جب برطانیہ آیا دو ہزار دو میں میں آ گیا تھا برطانیہ اور آٹھ مہینے بعد میں واپس پاکستان جانا چاہ رہا تھا تو جب آٹھ مہینے بعد میں جا رہا تھا میں آیا تو پی آئی اے میں تھا اور یہ میرے لئے ایک ایسا واقعہ کہ یہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکوں گا واپس ہی جو ہے میں ایمریٹس میں وایا دبائی گیا تین چار دن وہاں دوستوں کے ساتھ رہا اور اس کے بعد میں پاکستان کے لئے لیکن جب میں دبائی سے ایمریٹس نے ٹیک آف کیا تو جب اسلام آباد قریب پوچھنے لگے تو وہاں بہت صغیر موسم بہت غدر خراب ہو گیا تھا آجہ ارلی مانے موسم